گھوز کو اور منتری کو پکڑنا پڑتا ہے ایویڈنسز آتے ہیں اور اس کے پانچ ہی دن بعد میں اس کے اپنینٹ کی گولی مار کر ڈھیر کر دیا جاتا ہے یہ وہ عام آدمی کے ایم ایلے ہیں جن کو پکڑا گیا اور بات فیلے اس کے پہلے ہی انہیں برخواست کر دیا گیا اور یہ ان کے سامنے کھڑے ہونے والے ایم ایلے پرتیاشی ہیں جن کو فیلحال ایک ای نائنٹی فور سے ڈھیر کر دیا گیا ہے چھوٹے موٹے اپرادیوں کے پاس میں ایک اے 47 اور ایک اے 56 دکھتی ہے مگر اس کیس کے اندر ایک اے چوران میں پنجاب کے اندر کھلے آم فائر کر رہی ہیں 28 مہی کو یعنی کہ گھٹنا ہونے سے پہلے یہ نیرنے لیا جاتا ہے کہ قریب 400 لوگوں کی سیکیورٹی کو ہٹا لیا جائے گا سیکیورٹی ہٹانے کو وی آئی پی کلچر سے ڈائیوٹ ہونا بتایا گیا مگر اس کا ڈھنڈورہ پیٹا جاتا ہے اس کی لسٹ جاری کر دی جاتی ہے اگڑی رنجش تھی اور اس پرکار سے رنجش کو دیکھنا چاہیے کہ جب ریزلٹ آیا اور ویجائے سنگھلا جیت گئے تو انہوں نے اس ٹریکٹر کی جس کو 5911 جس کو استعمال کرتا ہے موسے والا اس ٹریکٹر کو سریاں اُلٹا کھیچا اور بولا کہ دیکھو اس ٹریکٹر کو میں نے پلٹ دیا ہے کیندری منتری گجیندر سنگھ شیکھاوا جن کو زیڈ پلس سیکیورٹی دی گئی تھی جب موڈی کی سیکیورٹی بریچ ہوئی تھی انہوں نے بھی اس بات کو ہٹایا ہے کہ سرکشہ ہٹائی اور اس کے بعد میں لسٹ آپ نے سارجنی کیوں کی کسی بھی سٹیٹ کی پولیس جتنا زیادہ راجنیتی کے اندر آئے گی اتنا زیادہ وہاں کی لائن آرڈر ستھیتی خراب ہوئے گی اور یہی ہو رہا تھا پنجاب میں کئی سالوں سے پردھان منتری کی سیکیورٹی بریچ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی مگر پولیٹیکل پارٹیز نے اس کا مددہ بنایا کہ یہ تو آپ کے کرموں کا فل ہے کانگریس پارٹی آدھیکارک طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ پردھان منتری کی سیکیورٹی بریچ اس کے کرموں کا فل ہے اور انہوں نے فوٹو لگا رکھی ہے راجیو گاندی کی کیا راجیو گاندی جی کے ساتھ میں ہوا تھا کانگریس یہ مانتی ہے کہ ان کے کرموں کا فل ہے پولیس سامنے آتی ہے اور اس کو ترنت طور پر کہہ دیتی ہے کہ یہ انٹر گینگ رائی ویلری کا نتیجہ ہے یہ گینگ وار ہے اسی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے پولیس چاہے مہراشتر کی ہو راجستان کی ہو یا پنجاب کی ہو پچھلے کچھ سمیں میں ان کی ایسی حرکتیں رہی ہے جس کی وجہ سے پبلک کے اندر پولیس کی ساکھ کے اوپر اثر پڑا ہے سچین واضح مہراشتر کے جو جیل کے اندر ہے ڈرہ دھمگا کر سو سو کروڑ روپے اکھٹا کیا کرتے تھے اور اپنے راجنیتک آکھاؤں کو پہنچاتے تھے کانون کا اتنا بیجہ استعمال ہوتا تھا مہراشتر کے اندر راجستان میں کانون موستہ کا جو حال ہے اس کو سن کر تو آنکھیں بلکل فیل جائیں گی کہ جس معاملے کے اندر پولیس نہیں سی آئی ڈی نے بھی جرم پرمانت مانا سرکار ایک اور بار انویسٹیگیشن کروا کے اس پورے کے پورے جرم کو ایف آر لگانے کی کوشش کرتی ہے ڈلی کے اندر عام آدمی پارٹی کے پاس میں پولیس تو غیر نہیں مگر پنجاب کے اندر جب سے پولیس آئی ہے سب سے پہلے وہ کام کرتے ہیں تیجندر سنگھ بگا کو پکڑنے کے لیے اور آروپ کتنا بڑا لگایا جاتا ہے وہ دیکھئے پولیس کے چلتے راجنیتک فائدہ اٹھانے کے لیے عام آدمی پارٹی ایک ایف آر درج کراتی ہے سیمپل سا ایک ہندی میں محاورہ ہے کہ چین سے جینے نہیں دیں گے اس کو یہ آدھار بنا کے بولتی ہے کہ اروپ کجریوال کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی جبکہ اس پرکار کی چیزیں دوسری پارٹیاں بھی بہت بار بولتی ہیں اور کجریوال خود بھی یہ بھڑکاتے ہوئے پوری پبلک کو بولتے ہیں کہ اگر تم چھوپ ہو تو یہ تمہیں جینے نہیں دیں گے مطلب کہ یہ تمہیں جان سے مار دیں گے پنجاب کی پولیس نے یہ کہا ہے کہ یہ گینگوار کا نتیجہ ہے اور وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کانگریس کا پرتیاشی موسے والا تھا یہ اصل میں گینگسٹر تھا تب ہی تو گینگوار ہوئی ہے ایک فیس بک پوسٹ کے اندر بھی گولڈی براد نام کا ایک گینگسٹر اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہے حالانکہ وہ ویریفائے کیسے کیا انہوں نے اس کا پتہ نہیں مگر یہ ضرور پتہ ہے کہ وہ کینیڈا کے اندر رہتا ہے اور کینیڈا میں رہتے ہوئے ہی اس نے اس گھٹنا کو انجام دیا کسان آمدولن کے نام پر کینیڈا کا بہت زیادہ انوالمنٹ رہا ہے اور اسی کی وجہ سے یہاں پر پرو خالستانی آؤٹفٹس بہت زیادہ فولے فلے ہیں اب بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جو کینیڈین گورنمنٹ ہے یہ آخر اس پرکار کے خالستانی آؤٹفٹس کو بین کیوں نہیں کرتی ان سبھی کے پیچھے پاکستان لگا ہوا ہے اور کیونکہ وہاں پر پاکستانی جنسنکھیا بھی زیادہ ہے اسی لیے وہاں کی راج نیتی ان کو بین کرنے نہیں دیتی جبکہ بھارت کی سرکار نے اوفیشل طور پر اس آؤٹفٹ کے اوپر لگام لگانے کی بات گئی ہے جو کہ ٹیرریسٹ ریسپونسیبیلٹیز لیتی ہے اور بھارت کے خلاف انٹی انڈیا فیلنگز پہنچاتی ہے پرو خالستان ایلیمنٹ جو کینیڈا میں چھپے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایکشن لینا ضروری بتایا جاتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ پوچھا جاتا ہے کہ جس پرکار کی پولیس کا ناجائز استعمال مہراشتر کے اندر پنجاب کے اندر راجستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر لگام لگانے میں آخر اور کتنے سال لگیں گے پولیس کو راجنیتی سے فریق کب کیا جائے گا جین پولیس والوں نے اس لسٹ کو جاری کیا جس کے بعد میں سرکشہ ہٹانے کی جانکاری اپرادیوں کو ملی یا بھگوانت مان ان پولیس والوں کے اوپر ایکشن لیں گے اور پولیس کا جو کھوتا جارہا بشواس آمجن میں ہے اس کو واپس وہ مینٹین کر پائیں گے کیونکہ یہ بات نیشنل سیکیورٹی کی ہے ایک اے نائنٹی فور سرے آم فائر کر رہی ہیں دیش سمویدھان سے چلنا چاہیے پولیس گہر قانونی استعمال نہ کریں اپنی طاقتوں کا قانونوں کا آمجن کے اندر ہو وشواس نمسکار دھنیواد جہین